نصر من اللہ وفدق قریب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اپنے اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بہت مہروان نہ دی رہے ہیں فرمانے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ بڑا قاتو میرے موجز بین بھائی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں خیر و آفیت رکھیں ہم سب کی زندگیوں میں اللہ پاک برکت عطا کریں ہم سب کو ہر خوشی نصیب کریں ہم سب کی ہر مشکلات کو اللہ پاک دور کریں اور ہم سب کے رزق میں اضافہ فرمائیں اس دعا کے ساتھ ہم اپنے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں آج کا جو میرے ٹاپک ہے وہ ہے گولڈ کی بینیفیرس گولڈ جس کو اردو میں سونا کہتے ہیں سونے کے کیا فائد ہیں کیا فائد ہیں آج ہم نے اس چیز کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے گولڈ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں کو جانا جائے تو یہ اپنی ویڈیو کے حساب سے بہت سیادہ قیمتی ہے یہ بہت ہی ایک قیمتی دہات ہے اس کے مجاز میں بڑی اہم خصوصیات پائی جاتی ہیں اس میں ہلکی سے حرارت بھی ہوتی ہے جو لطیف ماجونوں اور مفرد دعاوں میں انسہ انداز ہوتی ہے سونا تمام مدنی ایشیا میں سب سے آرہ دہات ہے اور اپنی خواہش کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ ہی اہمیت رکھتا ہے سونا زنینیں دفن کر دیا جائے تو مٹی اس پر انداز نہیں ہوتی اور مٹی میں دبے رہنے سے یہ مٹی میں مکس نہیں ہوتا بلکہ مٹی میں دبے رہنے سے اس کی جو بھی قیمت ہے جو اس کی ویالیو وہ کم نہیں ہوتی اس کا جو براندہ ہوتا ہے اس کو دعائیوں میں اگر ملایا جائے تو یہ دل کی کمزوری اور بہت سی بماریوں کو کابو میں رکھنے کے لیے اور دل کی کمزوری کی وجہ سے ہونے والی دھڑکن میں افاقہ ہوتا ہے اگر اس کو پہننے کا جائے تو گندے خیالات ذہنی فکر اور پریشانی کا ہی اضالہ کرتا ہے عشق کے جذبات کو روکتا ہے یہ سب ہم نے پڑھے ہیں اس کے خواہز اور خواہز ہم نے آپ کو بتاؤں گی سونہ جسم کے تمام عزا کو قوت پخشتا ہے یعنی جو ہماری جو باڈی ہے اس پہ کس طرح سے یہ افریکٹ کرتا ہے اس سے کون کون سی بمارییں کنٹرول ہوتی ہیں سونے سے چہرے کی زردی ختم ہوتی ہے جس طرح سے چہرے میں پلاہٹ یلو یلو سا چہرہ جو ہو جاتا ہے اگر یہ پہن لیا جائے سونا کوئی بھی گولڈ کی چین پہن لیں یا پھر کوئی بھی چیز تو یہ چہرے کی زردی ختم کرتا ہے رنگ کو نکھارتا ہے کون کی وجہ سے ہونے والے تمام امراض اور دردوں میں مفید ہیں سونے سے نظر بھی تیز ہوتی ہیں کانکیں بھی تیز ہوتی ہیں یہ آنکھوں کے لئے بہت سے امراض میں مفید ہیں جسم کے تمام اجزاء کو قوت سوچتا ہے اگر اس کو موہ میں رکھنے دکھ لیا جائے موہ میں رکھنے سے موہ کی بدبو کو ختم کرتا ہے جسے داگ دینے کی ضرورت پیش آ جائے اسے سونے سے داگ دیا جائے تو عبلہ نہیں پڑتا اور داگ کی جنگہ جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے اگر اس کی سلائی بنا گئے اس سے سرما لگایا جائے تو یہ آنکھوں کو طاقت بخشتا ہے آنکھوں کو طاقت حاصل ہوتی ہے وہ نظر تیز ہوتی ہے چاندی کی انگوٹھی بنائی جائے تو اس میں نگینے کی جنگہ سونے لگایا جائے پھر اسے گرم کر کے کبوتر جو پیجنس اس کو انگریش میں کہتے ہیں اس کے اگلے بھروں پر داگ دیا جائے تو وہ کبوتر اپنے طربے سے معنوس ہو جائے گا اور اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا اس کی ایک عجیب خاصیت یہ بھی ہے گولڈ کی دل کی مضبوطی کا باعث ہے یہی وجہ ہے کہ جنگ کے دوران میں ایسے ہتیار استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے جس میں سونا لگا ہوا ہو فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار پر سونا اور جانتے جڑی ہوئی تھی انسانوں کے دل میں سونے کی شدید محبت پائی جاتی ہے جب یہ مل جاتا ہے تو دنیا کی دوسرے مرگوب چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے یہ چیز آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیوں کہ ہر انسان میں یہ چیز پائی جاتی ہے جب کوئی انسان سونے کو دیکھتا ہے تو جب اس کے پاس آجا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں پاس سونے کی چیز آگئی ہے وہ اس لئے آسے کیونکہ سونے کی بیلیو ہی بہت زیادہ ہے وہ اپنے بیلیو کے حساب سے بہت زیادہ قیمتی ہے اس لئے اس کو ہر انسان کو پتا ہے کہ سونے کی کتنی بیلیو ہے تو جب انسان کے پاس سونے آتا رہے کچھ لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس اپنے اردگرد کی چیزوں کا لوگوں کا کوئی دھیانی نوٹ انہیں سونے کی کتنی حوث ہو جاتی ہے کہ وہ بس صرف گولڈ کو ہی سوتا ہے وہ یہی سوتا ہے کہ گولڈ میرے پاس اتنا ہے اور آسل ہو جائے جبکہ انسان کو میانہ روی سے کام لینا چاہیے جتنی چیز آپ کے پاس ہے اس میں شکر بزار ہونا چاہیے اللہ تعالی نے فرمایا لوگوں کے لئے پسندیدہ چیزوں کی محبت میں زیان کر دی گئی ہیں یعنی عورتیں بیٹے سونے جاندی کے جمع شدہ خزانے نشان زدہ گھوڑے میں ویشی اوکھیتے سیدنا ان سے رضا اللہ نہ پیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی ایک وعدی ہو تو وہ اس کے ساتھ دوسری وعدی ضرور تلاش کرے گا اور اگر اس کے پاس دوسری وعدی بھی ہو تو وہ اس کے ساتھ دوسری وعدی تلاش کرے گا ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے اور جو شخص توبہ کر لے اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرما لگتا ہے عورت ہو دولت ہو حکومت ہو اولاد ہو سونا ہو جاندی ہو یا دنواوی زیب و زینت کی کوئی اور مطا ہو اس کی طلب اور تڑپ انسان کے دل پر اس طرح چھا جاتی ہے کہ اسے کسی اور جیس کا دھیان ہی نہیں رہتا دل پر اپنی من پسند چیز کا اس قدر شدت سے گلوہ ہو جاتنا انسان کے لئے موجب ہلاکت ہے خاص طور پر سونے کی چمک انتہائی پلک کشش چیز ہے یہی چیز انسان کی اخروی کامیابی کے راستے کی سب سے پڑی لکاوٹ ہے سونا ان چیزوں میں سب سے بڑھ کر ہے جن کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے قطع رحمی کی جاتی ہے خون ریزی کی جاتی ہے حقوق قضب کر لی جاتے ہیں اللہ کے بندوں پر زنٹھائی جاتے ہیں اسی کی وجہ سے دنیا میں فوری طور پر مل جانے والے فائدوں کے لئے جی دل جاتا ہے اور آخرت کی طرف اور آخرت میں ملنے والی نیمتوں کی طرف توبہ توجہ گھٹ جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اسی کی وجہ سے بے شمار حقوق ضائع ہو گئے بہت سے ظالموں کا ساتھ دیا گیا اور لا زادات لا جان لوگوں کا ستم ٹھائے گئے تھوکے پاس فریبی سونے کے لئے تباہی ہو یہ زرد ہے اور منافق کی طرح دور رکھا ہے دور رکھا ہے دیکھنے والے کے آنکھوں کے سامنے یہ تو خوبیوں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے سونے کی اپنی لحاظ سے وہ بہت سے آدمی حیمیت کا حامل ہے اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں اور بہت سے نقصان بھی فوائد اس کے بہت سے آدھا ہے نقصان اس صورت میں ہے اگر آپ اس کا ناجائز طریقے سے استعمال کریں ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کریں سونے یوز کریں پہنے صرف ان جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں کر سکتے تو یہ نہیں کہ آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار کریں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں سونے کے بینیفیٹس فائز اور باڈی پر افیکٹ کرنے والے سب وہ چیزوں کے مطالق میں نے ڈسکس کیا آپ کو بتایا ہے کہ اس کے فائز کیا ہے یہ انسان کے عذابے کس طرح سے انتاز ہوتی ہے اگر میچائی پر نیو ہے میچائی سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے اللہ حافظ